ناظرین بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی در غور کیجئے کہ ہندوستان کے وزیعظم جناب منموہن سنگھ کے ساتھ کھڑے ہوکے جرمن چانسلر انجلہ مرکل نے بھی پاکستان کو رگڑ ڈالا اس سے پہلے فرانس کے صدر جناب نکلے سارکوزی جو پریزن زرداری کے عزیزم ہیں انہوں نے بھی یہی کیا اور اس سے پہلے برطانیہ کے وزیعظم جناب ڈیویڈ کیمرن جن سے ملنے کا صدر زرداری کو بہت شوک تھا انہوں نے بھی یہی کیا کچھ فیشن سا ہو گیا ہے پاکستان کو رگڑنے کا کچھ فیشن سا ہو گیا ہے اندرون خانہ بات یہ ہے کہ ہندوستانی حکومت جو ہے جہاں کہیں بھی منموہن سنگھ کے ساتھ کسی کی بولاکات ہوتی ہے ہندوستانی حکومت کا اصرار ہوتا ہے کہ طرح پاکستان کو بھی رگڑیں چلیں رگڑ لیں اللہ آپ کا بھلا کرے اللہ انجلہ مرکل کو منموہن سنگھ کو جنت نصیب کرے اللہ رگڑ لیں پاکستان کو لیکن کم از کم یہ تو نہ کہیں کہ پاکستانیز are obsessed with انڈیا یعنی جہاں کہیں ہندوستان کو موقع ملتا ہے ہندوستانیوں کو موقع ملتا ہے کہتے ہیں کہ پاکستانی ہندوستان سے جنون کی حد تک جنونی کیفقیت میں ہیں ہندوستان کے بارے میں جنونی حد تک ہندوستان کے بارے میں پاغل ہیں ناظرین حقیقت یہ ہے حقیقت یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی obsession ہے تو ہمیں ہے زرداری صاحب سے اگر ہمیں کوئی obsession ہے تو ہمیں ہے نواز شریف صاحب سے آج اگر ہمیں کوئی اپسیشن ہے تو ہمیں ہے بجلی گیس اور پانی کے بل سے اگر کوئی ہمیں اپسیشن ہے تو چینی کی قیمت سے اگر ہمیں کوئی اپسیشن ہے تو تیل سے اور ہمیں اپسیشن ہے اس نئے ٹیکس سے جیسے عرفے عام میں کہتے ہیں RGST یعنی Reform General Sales Tax اور جس کے بارے میں ابھی تک یہ نہیں پتا چل رہا کہ اس نے لگنا ہے یا اس نے نہیں لگنا نواز شریف صاحب کے کہتے ہیں لاہور سے کہ Reform General Sales Tax کو نہیں لگنے دیں گے کیونکہ اگر Reform General Sales Tax لگے گا تو مہنگائی میں شدید اضافہ ہو جائے گا پیپلز پارٹی کی وفاقی حکومت یہ کہتی ہے کہ اگر RGST نہیں لگے گا تو IMF پیسہ نہیں دے گی اگر IMF پیسہ نہیں دے گی تو خسارے میں اضافہ ہوگا خسارے میں اضافہ ہوگا تو مہنگائی میں شدید اضافہ ہوگا اور کراچی سے متحدہ قومی مومنٹ یہ کہتی ہے کہ لگا لیں RGST لیکن اگر RGST لگائیں تب لگنے دیں گے کہ پہلے Agriculture Income Tax بھی لگائیں کیا ہونے والا ہے ناظرین چار دن میں سترہ تاریخ کو IMF کا International Monetary Fund کا اس کی بورڈ میٹنگ ہونے والی ہے اس تک کوئی فیصلہ ہو پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا تو کیا ہوگا یہ آج ہماری بحث ہے میرے ساتھ اسٹوریوز میں اس بحث میں تشریف رکھتے ہیں پاکستان کی Agriculture and Food Minister خوراک کے اور زراد کے منسٹر جناب نظر محمد گاندل صاحب ناظرین گاندل صاحب کے ساتھ ہی تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر زبیر خان صاحب پاکستان کے ایکس کومس منسٹر اور IMF کے ساتھ کام کر چکے ہیں مجھے ناظرین لاہور سے جوائن کر رہے ہیں سینیٹر پردیز رشید صاحب نواز شریف صاحب کے کونفیڈانٹ اور پی ایم ایل ایم کے اہم رہنما اور ناظرین مجھے کراچی سے جوائن کر رہے ہیں متحدہ قومی مومنٹ کے رہنما میمبر پارلمنٹ جناب عبد الرشید گودل صاحب جو کہ Finance and Revenue Committee کے اور Tax-Trial Committee کے میمبر بھی ہیں لیکن ناظرین سب سے پہلے اس سے پہلے کہ میں سوال ریز کروں میں آپ کو ایک کلپ سناتا ہوں جو لیٹسٹ پوزیشن ہے جو نواز شریف صاحب نے استیار کی ہے اس ریفارم جنرل سیلز ٹیکس کے حوالے سے کرپسن سکینڈلز ہیں ان کی وجہ سے اور جو سرکاری ذرائع ہیں وہ ضائع کرتے ہوئے اس کا بوجھ بھی عوام پہ ڈالتے ہیں ہم اس کی اجازت اب مزید ان کو نہیں دے سکتے اسی لیے ہم کہتے ہیں اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جی ایس ٹی اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو جی ایس ٹی آپ لگا رہے ہو اس جی ایس ٹی کو ہم نہیں لگنے دیں گے اس وقت تک نہیں لگنے دیں گے جب تک آپ جب تک آپ اپنے اخراجات اور اپنی ایش و عشرت کے اوپر پیسہ جو خرچ کر رہے ہو وہ ختم نہ کرو کام بھی یہی چاہتی ہے کہ اس بلک کے اندر موجودہ آلات میں جی ایس ٹی نہ لگایا جائے جی ایس ٹی کو کوئی قبول کرنے کے زیار نہیں ہے ہم اس کی بھرپور مخالفت کریں گے ناظرین نوی آپ نے شماعہ نواز شریف صاحب کو جو کہتے ہیں کہ آرچی ایس ٹی کو ہم نہیں لگنے دیں گے میں چلتا ہوں لاہور سینیٹر پرویز رشید صاحب کی طرف سینیٹر صاحب شاید دی کوئی پی ایم اے لگ میں اور ایسا شخص یا رہنمہ ہو جسے نواز شریف صاحب کے ساتھ اتنا وقت گزارنے کا موقع ملتا ہے جتنا آپ کو ملتا ہے تو سینیٹر صاحب جب یہ نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم آرچی ایس ٹی نہیں لگنے دیں گے بہنگائی ہو جائے گی ہم یہاں تک تو بات کلیر ہوتی لیکن آپ کا کاؤنٹر فارمولا کیا ہے یعنی اگر نہیں لگائیں گے پیسے نہیں اس پہ ریز ہوں گے آئیم اے سے پیسہ نہیں ملے گا تو آپ کا جوابی فارمولا کیا ہے ڈاک سب یہ جب آر جی ایس ٹی کا ایشو نہیں آیا تھا تب بھی ایک تجویز جو تھی وہ نواز شریف صاحب اگر آپ ان کے انٹرویوز پر آنے دیکھیں گے ان کی تقاریر دیکھیں گے تو ہماری جو پارٹی میٹنگز ہوتی تھیں اس میں بھی یہ بات کی جاتی تھی کہ پاکستان کے پاس اتنے وسائل مجود ہیں کہ ہم کسی سے بھیگ مانگے بغیر بھی اپنے ملک کو اپنے پیاروں پر کھڑا کر سکتے ہیں اور ماضی میں اس کی کوشش کی بھی جاتی رہی اور وہ کوشش تقریباً کامیاب بھی رہی ہے ابھی بھی اگر ہم اپنا اندازہ حکمرانی جو ہے اس میں تبدیلی لے آئیں اپنی گورننس جو ہے اس کو بہتر بنا لیں کچھ سادگی اختیار کریں اور وہ سادگی اختیار کرنا ممکن ہے یہ ہم سب مانتے ہیں اس سے کوئی انکار نہیں کرتا ساری دنیا جانتی ہے کہ ہماری حکومت سینیٹر صاحب ہم بھی اس سے انکار نہیں کرتے یہ آپ کا موقف بالکل درست ہے اسے ہم سن چکے ہیں کہ سادگی اختیار کریں گورننس کو امپروف کریں پیسہ بچائیں یوتیلٹیز کی جو گورننس ہے اس کو امپروف کریں فیڈل بورڈ آف ریونیو کی ریفارم کریں لیکن سینیٹر صاحب اس حقیقت سے تو آپ بھی اگری کریں گے اس سب چیز کو کرتے کرتے تو سال ڈیٹ لگیں گے ابھی اگر سرکار کے پاس پیسہ نہیں ہے ابھی اگر سرکار کو تین بلین ڈالر چاہیے اگلے دو تا انمامیں اس کا کیا کریں گے سر اس کا کوئی فارمولا ہے اس کا کوئی علاج ہے آپ کے پاس ڈاکس اپ ارز یہ ہے کہ جب حکومت نے اقتدار سنبھالا تھا تو ہمارا بجلی کا جو سرکلر ڈیپٹ تھا وہ تین سو ارب رپے تھا اب وہ الحمدللہ چار سو ارب رپےہ ہو گیا سو ارب رپے کا اضافہ ہوا ہے اس میں اب مجھے بتائیے یہ سو ارب رپے کی بجلی کوئی چوری کر کے کھا گیا ہم ان چوروں کو پکڑنی رہے اور لوگوں کی جیب میں اور ہاتھ ڈال رہے ہیں اور غریب آدمی کی جیب میں ہاتھ ڈال رہے ہیں تو کیوں ہم نے اپنے اندازے حکمرانی کو ان دو سالوں میں جس میں سو ارب رپےہ صرف بجلی کے مد میں کھا لیا گیا اسی طریقے سے جو پی آئی اے تھی اس کے خسارے میں تقریباً اکیس بائیس ارب رپے کا اضافہ ہوا پچھلے دو سالوں میں اکیس بائیس ارب رپےہ پی آئی اے کھا جائے سو ارب رپےہ بجلی کھا جائے ٹیکس ہم چوری کر لیں اندازے حکمرانی اپنا تبدیل نہ کریں اور ہم کہیں کہ چونکہ اب ہمیں شرط پوری کرنی ہے فلان تاریخ تک لہذا غریب آدمی کی جیب میں ہاتھ ڈال لو کہ وہ بچارہ دوائی خریدنے جائے تو اس پر بھی سیلس ٹیکس دے وہ اپنے بچے کے لیے دودھ خریدنے جائے تو اس پر بھی سیلس ٹیکس دے وہ اپنی سائیکل کا وہ پینچر لگوائے تو اس پر بھی سیلس ٹیکس دے ہم کہتے ہیں کہ آپ یہ نہ کریں پہلے آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں ہم لوگوں کو اور اس میں جب ہم کہتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں ہم نے انہیں یہ نہیں کہا کہ صرف آپ قربانی دیں ہم کہتے ہیں کہ سب حکومتیں صوبوں کی حکومتیں بھی قربانی دیں وفاق کی حکومت بھی قربانی دیں وفاق میں بھی چیزوں کو بہتر بنایا جائے صوبوں میں بھی بہتر بنایا جائے پھر ہم قربانی دے کہ اپنے لوگوں سے جب قربانی مانگیں گے تو ہم اچھے لگیں گے لیکن اگر ہم اپنے میرے ساتھ رکھئے میں گاندل صاحب کو اس تسکیشن میں شامل کرتا ہوں میں بنیادی طور پر آپ سے سینڈ صاحب ویسے میں یہ سمجھنا چاہ رہا تھا کہ کوئی منصوبہ دیں گے آپ کوئی لاحے عمل دیں گے یہ کہنا تو ٹھیک ہے کہ یہ کر دیں وہ کر دیں لیکن کوئی منصوبہ دیں کوئی ڈاکومنٹ دیں کوئی پلان دیں بارے گاندل صاحب سے پوچھتے ہیں گاندل صاحب یہ کیا یعنی اس حد تک تو ویسے بات ان کی ٹھیک ہے میرا پورا سوال انہوں نے دیواب نہیں دیا لیکن اس حد تک ان کی بات ٹھیک ہے کہ جب حکومت آئی اس وقت سے یہ خسارہ اس صورتحال میں تھا خسارے میں اضافہ ہو گیا وہ آپ سے کہتے رہے کوئی پلان دیں اس کو کنٹرول کریں آپ لوگوں نے کنٹرول نہیں کیا اب ایز اوپوزیشن وہ آپ کا ساتھ نہیں دینا چاہ رہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس ٹیکس کو نافذ نہیں ہونے دیں دیکھو جی انہوں نے سب سے پہلے تو انرجی کے سرکلر ڈیٹ کی بات کیا جب آپ کی پرڈکشن کاسٹ دس روپے ہو گی اور آپ بیچیں گے چار روپے یا چھے روپے تو آپ کا ہر مہینے خسارہ بڑھے گا دوسرے انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ کیوں کرتے ہیں مہینگرنٹل پار پورٹ دوسرے آپ نے کہا کہ بجلی چوری کیتی ہے آپ صرف ہمیں یہ بتا دیں کہ ان ایریاز میں جہاں مہینگرنٹل پار پورٹ